آج ہم شروعات ایک ایسی خبر سے کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے پریوار کے لیے بہت مہتپون ہے اور یہ خبر آپ کو پھر سے یہ سوچنے پر مجبور کرے گی کہ خبر کی اصلی پریبھاشہ کیا ہونی چاہیے نیوز کی پریبھاشہ کیا ہونی چاہیے میڈیا کو آپ کے لیے آپ کو کونسی خبر دکھانی چاہیے اور خبروں کی پراتھمکتہ کیسے تیہ ہونی چاہیے تو آج ہم یہ ایک نیا پریوگ آپ کے ساتھ پھر سے کر رہے ہیں ویسے تو زی نیوز پر ہم ہمیشہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں لیکن آج سب سے پہلے ہم ایک ایسی خبر آپ کو دکھا رہے ہیں جو آپ سے اور آپ کے پریوار سے جڑی ہوئی ہے اگر آپ کے گھر میں آرو لگا ہوا ہے اور آپ آرو دوارہ فلٹر کیا گیا پانی پیتے ہیں تو ہمارا آج کا وششن آپ کے لیے ہی ہے کیونکہ نیشنل گرین ٹرائبینل یعنی انجی ٹی نے کندری پریوارن منطرالے کو ایک آخری الٹی میٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ سرکار اس سال کے انت تک ایسے آروز پر پرتبند لگا دے جن میں پانی صاف کرنے کی پرکریہ کے دوران اسی پرسنٹ پانی برباد ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انجی ٹی نے ان جگہوں پر بھی آرو پر پرتبند لگانے کے لیے کہا ہے جہاں ایک لیٹر پانی میں ٹی ڈی ایس یعنی ٹوٹل ڈیزولڈ سالڈز کی ماترہ پانچ سو میلی گرام سے کم ہے انجی ٹی نے یہ آدیش کچھ مہینوں پہلے بھی دیا تھا لیکن پریوارن منطرالے کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اسے لاغو کرانے میں دیر ہو رہی ہے اور سرکار نے اسے لاغو کرانے اور لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے اب چار مہینے کا سمیں اور مانگا ہے انجی ٹی کا کہنا ہے کہ صرف ایسے آرو کی بکری کو ہی اجازت ملنی چاہیے جو پانی صاف کرنے کی پرکریہ کے دوران صرف چالیس پرتشت پانی برباد کرتے ہوں انجی ٹی کا کہنا ہے کہ آرو دوارہ برباد کیا گیا پانی پریوارن کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور گراؤنڈ وارٹر کو بھی پردوشت کرتا ہے لیکن اگر اس سال کے انت تک یہ نئے نیم لاغو ہو گئے تو اس کا آپ پر آپ کے پریوار پر آپ کی رسوئی پر کیا اثر پڑے گا آج ہم آپ کو سمجھائیں گے بھارت میں ہر جگہ پینے کے پانے کی گنواتہ ایک جیسی نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں اس لئے لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ ان کے یہاں جو پانی آتا ہے وہ پینے لائک ہے بھی یا نہیں اس لئے لوگ اکثر اپنے گھر میں آرو لگوا لیتے ہیں لیکن وششکیوں کا ماننا ہے کہ آرو لگانے کی ضرورت صرف انہی لوگوں کو ہے جن کے گھروں میں آنے والے پانی میں ٹی ڈی ایس کی ماطرہ پانچ سو میلی گرام پرتی لیٹر سے زیادہ ہے ٹی ڈی ایس پانی میں گھل جانے والے وہ کن ہوتے ہیں جنہیں آرو کی مدد سے پانی سے ہٹایا جاتا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ پانی میں آپ کے سواستے کو نقصان پہنچانے والے کنوں کے ساتھ ساتھ وہ منرلز وہ کھنج پدارت بھی ہوتے ہیں جو آپ کے سواستے کے لیے بہت ضروری ہیں اور آرو دوارہ پانی صاف کیے جانے کے پرکلیا کے دوران یہ ضروری منرلز بھی پانی سے ہٹا دیے جاتے ہیں اور ان میں آئرن کیلشم اور پوٹیشم جیسے منرلز شامل ہیں آرو کا عرض ہوتا ہے ریورس آسموسس آپ نے کئی بار آپ آرو شبت کا تو استعمال کرتے ہوں گے آپ سوچتے ہوں گے آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو پتا نہیں ہوگا کی اسے ہم آرو کیوں کہتے ہیں آرو کا مطلب ہوتا ہے ریورس آسموسس یہ پانی کو صاف کرنے کی ایک پرکلیا ہوتی ہے اور اس کے تحت پانی کو ایک میمبرین یعنی ایک پرکار کے فلٹر سے گزارا جاتا ہے اس دوران پانی میں گھولے کن پانی سے الگ کر دیے جاتے ہیں اور اس پرکلیا کے دوران پانی میں گھولے کنوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے اور دباؤ بڑھنے پر پانی میں گھولے یہ کن پانی سے الگ ہو کر پیچھے رہ جاتے ہیں اور آرو کے ذریعے آپ کو شد پانی پینے کو ملتا ہے لیکن اس پرکلیا کے دوران بہت ادھک ماترہ میں پانی برباد بھی ہوتا ہے عام طور پر ایک آرو پیوریفائر ایک لیٹر صاف پانی اپلبد کرانے کے دوران تین لیٹر پانی برباد کر دیتا ہے یعنی ایک لیٹر پانی جب آپ کو ملتا ہے آرو سے تو اس کے لیے تین لیٹر پانی برباد ہوتا ہے یعنی پچھتر پرتشت پانی برباد ہو جاتا ہے اور آپ کو پینے کے لیے ملتا ہے صرف پچیس پرتشت پانی ایک انوان کے مطابق بھارت میں دوشت پانی کو صاف کرنے والے آرو سسٹمز کا بازار فلحال چار ہزار دو سو کروڑ روپے کا ہے اور ورش دوہزا چوبیس تک یہ سات گناہ بڑھ کر قریب انتیس ہزار کروڑ روپے کا ہو جائے گا لیکن وڈمبنا یہ ہے کہ سرکار آرو کے غیر ضروری استعمال پر پرتبند تو لگانا چاہتی ہے لیکن بھارت کے زیادہ تر شہروں میں پینے کے پانی کی گنووت تا سوالوں کے گھیرے میں ہے اس کا کیا ہوگا؟ پچھلے سال ابھوکتا معاملوں کے منترالے نے اکیس شہروں سے پانی کے سیمپل لیے تھے اور ان میں سے پندرہ شہروں سے لیے گئے سیمپل جانچ میں فیل ہو گئے تھے ان شہروں میں ہمارے دیش کی رادھانی دلی بھی شامل تھی نیتی آئیو کے مطابق بھارت میں اپلبد ستر پتشت پانی دوشت ہے اور پانی کی گنووتتہ کے معاملے میں بھارت دنیا کے اک سو بائیس دیشوں میں ایک سو بیس وے نمبر پر ہے یعنی ہماری حالت بہت ہی خراب ہے آرو کا استعمال کرنا بھارت کے لوگوں کی مجبوری ہے لیکن اس سے ہونے والی پانی کی بربادی کے بارے میں بھی اب لوگوں کو سوچنا ہوگا کیونکہ ہمارے دیش میں لوگ پانی کو فری کا مال سمجھتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے پانی تو مفت میں ہے جتنا چاہے اتنا برباد کر دو کچھ نہیں ہوگا ادھارن کے لیے اگر ایک پریوار میں پانچ لوگ رہتے ہیں اور وہ پرتی دن بیس لیٹر پانی کا استعمال کھانا بنانے کے لیے اور پینے کے لیے کرتے ہیں تو یہ بیس لیٹر پانی اصل میں ساٹھ لیٹر پانی کو برباد کر کے حاصل ہوتا ہے یعنی مہینے بھر میں قریب اٹھارہ سو لیٹر پانی ایک ہی پریوار برباد کر دیتا ہے سینٹرل گراؤنڈ وارٹر ایتھارٹی کے مطابق بھارت میں ایک مدھہ ورگی پریوار میں پرتی وقتی پانی کی خپت قریب ایک سو پینتیس لیٹر ہے لیکن یہ ایک سو پینتیس لیٹر پانی ان خوش نصیب بھارتیوں کو ہی مل پاتا ہے جن کے گھروں تک پانی پہنچتا ہے کیونکہ نیتی آئیو کے مطابق بھارت کے ساٹھ کروڑ لوگ گمبیر جل سنکٹ کا سامنا کر رہے ہیں یہ لگ بھگ ہماری آدھی آبادی ہے اور ورش دوہزار بیس تک یعنی اس سال تک دیش کے اکی شہروں میں گراؤنڈ وارٹر پوری طرح سے ختم ہو جائے گا ان میں بینگلورو، ڈلی اور چیننے ہی جیسے بڑے شہر شامل ہیں لیکن اب آپ کے مند میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں آرو لگا ہوا ہے اور آپ کے یہاں پانی کی جو سپلائی ہوتی ہے اس میں ٹیڈیس کی ماطرہ پانچ سو میلی گرائم پرتی لیٹر سے کم ہے تو کیا سرکار آپ پر بھی قانونی کاروائی کر سکتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ فلال سمبند میں کوئی قانون بنایا ہی نہیں گیا ہے اس لیے اس سے جڑے نیم کیا ہوں گے یہ کہنا ابھی جلد بازی ہوگی آج ہم آپ کو صرف تیار کر رہے ہیں بھوششے کے لیے لیکن اگر سرکار نئے نیم لاغو کرتی ہے تو ہو سکتا ہے ان علاقوں میں لوگوں کو گھروں میں آرو لگانے کی اجازت نہ دی جائے جہاں پینے کے پانی کی گنواتتہ ٹھیک ٹھاک ہے یعنی جہاں صاف پانی پہلے سے آ رہا ہے ایسے میں اگر کوئی وقتی نیموں کا اولنگن کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا آرو زب کر لیا جائے اس پر کوئی جرمانہ بھی لگا دیا جائے آرو بنانے والی کمپنیوں کے لیے بھی یہ نیم بہت سخت ہوں گے کیونکہ انہیں ایسی مشینوں کا نرمان کرنے کی اجازت ملے گی جو کم سے کم پانی کی بربادی کرتے ہیں بھارت اس سمیں پانی کے معاملے میں دوہری مسئیبت کا سامنا کر رہا ہے ایک طرف بھارت میں پانی کا سنکٹ ہے اور بڑی سنکھیا میں لوگوں کے پاس پینے کا ساف پانی اپلگ نہیں ہے لیکن دوسری طرف جو لوگ آرو کا استعمال کر کے کسی طرح سے پانی کو ساف کر بھی لیتے ہیں وہ جانے انجانے میں پریعورن کا بہت نقصان کر رہے ہیں اور پانی کی بھی بہت بربادی کر رہے ہیں ایک سرکاری ریپورٹ کے مطابق اگر بھارت میں پانی کی بربادی نہیں روکی گئی تو اس سے بھارت کی ارث ویستہ کو بھی بڑا نقصان ہوگا اور بھارت کا جو وکاس در ہے وہ نیگٹیو میں جا سکتا ہے یعنی شونے سے بھی نیچے اتنا ہی نہیں بھارت میں ہر سال دو لاکھ لوگ ساف پانی نہیں ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں الگ الگ بیماریوں کے کارن اور اگلے گیارہ ورشوں میں دیش کے ساٹھ کروڑ سے زیادہ لوگوں کو پینے کا پانی ملنا مشکل ہو جائے گا جس طرح مچھلی بینا پانی کے تڑپتی ہے ٹھیک اسی طرح بھارت آنے والے ورشوں میں بینا پانی کے تڑپنے پر مجبور ہو سکتا ہے ہمیں پانی کے محتو کو سمجھنا ہوگا اور اپنی اس وشال جنسنکھیا جو پچھلے جو اگلے گیارہ سالوں میں ایک سو ساٹھ کروڑ کے پار پہنچ جائے گی اس کی پیاس بجھانے کا انتظام بھی کرنا ہوگا اور یہ پیاس نہ صرف پانی سے بجھانی ہوگی بلکہ پانی کی بربادی کو بھی ہمیں ہر قیمت پر روک نہ ہی ہوگا یہاں آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بھارت میں جس پانی کو صاف مانا جاتا ہے صاف پانی کی پریباشہ کیا ہے کیا وہ پانی دنیا کے پیمانوں پر بھی کھرا اترتا ہے بیورو آف انڈین سٹینڈرز کے مطابق بھارت میں ایک لیٹر پانی میں ٹی ڈی ایس کی ماطرہ اگر پانچ سو میلی گرائم یا اس سے کم ہے تو یہ پانی پینے لائک مانا جائے گا لیکن وشو سواس سنگٹھانی یعنی و اچو کے مطابق ایک لیٹر پانی میں ٹی ڈی ایس کا ستر تین سو میلی گرائم سے کم ہوتا ہے تو وہ سب سے اتم پی جل مانا جاتا ہے تین سو سے چھ سو میلی گرام ٹی ڈی ایس والے پانی کو اچھا مانا جاتا ہے اور چھ سو سے نو سو میلی گرام ٹی ڈی ایس والے پانی کو ٹھیک ٹھاک مانا جاتا ہے جبکہ اس سے زیادہ ٹی ڈی ایس والا پانی پینے کے یوگ یہ نہیں ہوتا کچھ نئے اور سمارٹ آر او سسٹم آپ کو یہ بتانے میں سکشم ہوتے ہیں کہ آپ کے پانی میں ٹی ڈی ایس کی مطرہ کتنی ہے اس کے علاوہ آپ ٹی ڈی ایس میٹر کے ذریعے بھی اس کا پتہ لگا سکتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے دیش بھی ہیں جہاں زیادہ تر لوگوں کو اپنے گھروں میں آر او لگانے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ وہاں پر جانتہ کو صاف پانی اپلبد کرانا سرکار کا کرتب وے مانا جاتا ہے اور سرکار ایسا کرتی ہے ایسا ہی ایک دیش ہے امریکہ ہم نے کچھ سمیں پہلے امریکہ سے اس وشے پر آپ کے لئے ایک ریپورٹنگ کی تھی اور یہ سمجھنے کا پریاس کیا تھا کہ امریکہ میں لوگ آر او کا استعمال کیوں نہیں کرتے آج آپ کو اس ریپورٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم دکھا رہے ہیں بھارت میں ستر پرتشت پانی پینی لائک نہیں ہے اور یہ بات اپبھوکتا منترالے کے سربے میں بھی ساف ہو گئی ہے جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں وہ آرو لگوا سکتے ہیں لیکن جن کے پاس آرو کا وکلپ نہیں ہے وہ پانی اوبال کر پی سکتے ہیں لیکن امریکہ جیسے دیشوں میں نہ تو پانی اوبالنا پڑتا ہے اور نہ ہی آرو پر موٹی رقم خرچ کرنی پڑتی ہے اور تو اور آپ باتھروم کے نل سے پانی لے کر اتمنان سے پی سکتے ہیں گھر میں جیسے کھانا بنانا ہے یا آپ ڈائریکٹ ٹیپ وارٹر بھی پی سکتے ہو اس پانی کو پینے سے مجھے کہیں سے ایسا نہیں لگا کہ میں بھارت کا ٹیپ وارٹر پی رہا ہوں ایسا نہیں لگا ہاں کیونکہ اس میں بہت فرق ہو جاتا ہے اب بھارت انڈیا میں مطلب ڈائریکٹ ٹیپ وارٹر پیو تو کھارا لگتا ہے یا ٹیسٹ میں بلکل یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ کو پانی میں ایسا لگتا ہے یہ پانی پینے کے دوران یا اس کو استعمال کے دوران کچھ گڑھ بڑھ لگ رہی ہے یہ پانی طرح ٹھیک نہیں لگ رہا ہے تو یہاں اس پانی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے فری کٹس بازار میں ہوتے ہیں آپ مارکٹ میں جاتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ وہ سٹورز میں وہ فری کٹ ہوتا ہے پانی کو ٹیسٹ کرنے والا کٹ وہ آپ وہاں سے گھر لے کے آ سکتے ہیں اس پانی کو لے جا کے اس میں ٹیسٹ کرا سکتے ہیں اس کٹ کو اور اس ٹیسٹ کی رپورٹ بھی وہ سٹور آپ کو دے گا اور پھر وہ رپورٹ آپ آگے جو سسٹم یہاں ہے پانی سپلائی کرنے والی جو ایجنسیز ہیں ان تک پہنچا سکتے ہیں کہ بھئیہ یہ رپورٹ ہے یہ جو کٹ ہے جی اچھا یہ کٹ آپ بازار سے یہ بازار سے یہ فری میں کٹ ملتا ہے تو ہم لوگیں گھر پہ رکھتے ہیں فری وار دیکھیں آپ اس میں یہاں لیچ سے دیکھیں آپ کے لکھا ہوا ہے کہ پلیس چیک کنڈیشنز یو ایکسپریئنس جو آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے پانی میں کچھ براؤن سٹینس ہے کچھ ڈپوزٹس ہے یا روٹن سمیل ہے یہ سب سارا دیا ہوا آپ کو جو فیل ہو رہا ٹک کریں اور جیسے کی اس میں دیا ہوا کی ٹھیک اس میں آپ اس کو پانی میں بھر کے اور اس میں پاک کر کے یہ پانی آپ سیدھا یا ٹیپ آٹر سے لے سکتے ہیں کہیں سے بھی آپ پانی لے لو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر سرکار اور پرشاسن کے پاس اچھا شکتی ہو تو پانی والی کہانی سدھر سکتی ہے لیکن بھارت میں جل والی پریشانی کو کل پر ٹالنے کی آدت جو ہے اور یہ آدت دیش کے لوگوں کے ساتھ ساتھ پریابرن کی سہت پر بھی بھاری پڑ رہی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا نجی ٹی نے یہ آدیش آج سے چودہ مہینوں پہلے بھی دیا تھا اور اب سرکار کو اس سال 31 دسمبر تک اس آدیش کو لاغو کرانا ہوگا اور میرے ہاتھ میں اس سمیں نجی ٹی کے اسی آدیش کی کوپی ہے جس کی کچھ مہتمون باتیں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پڑھ کر بتا سکتا ہوں یہ آدیش جو ہے اس میں سرکار کو کیا کیا کہنے کے لیے کیا کیا کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں اگر آپ کو پڑھ کرنے کیا ہے یعنی آپ جو آرو بنانے والی کمپنیاں ہیں انہیں بھی اپنی ٹکنالوجی بدلنی پڑے گی یہ جو مشین ابھی آپ کو دی جا رہی ہیں ان میں سے زیادہ تر مشین اب آپ کے کام کی ہو سکتا ہے نہ رہیں آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ آپ کی پاس جو آرو کی مشین ہے اس میں کیا کیا فیچرز ہیں اور اس کی کشمتہ کیسی ہے کیونکہ اب نیم بدلنے والے ہیں کہا جاتا ہے کہ جل ہی جیون ہے لیکن جل صرف جیون نہیں بلکہ بھارت کے لوگوں کا سنسکار بھی ہے ہماری سنسکرتیوں کا جن ندیوں کے کنارے ہوا ندیاں ہمارے سنسکاروں میں ہماری سنسکرتی میں بہت مہتپون مانی جاتی ہیں ندیوں کے ہم پوجہ کرتے ہیں پانی کی جل کی پوجہ ہوتی ہے ہمارے ہم ہمارے کئی تیر سل جلاشوں کے کنارے ہیں کئی اتصو اور میلے ندیوں اور سمدر کے کنارے آیوجت کیے جاتے ہیں ہندو کیلنڈر میں خاص موقعوں پر سنان کا بہت مہتپون ہوتا ہے ہم جل سے بھاگوان کا بشک کرتے ہیں پوجہ سے پہلے جل سے شدی کرتے ہیں اور مرتیوں کے بعد جل میں استیوں کا بسرجن کرتے ہیں اور شراد میں بھی جل سے ترپن ہوتا ہے ہمارے پرانوں میں جل سمادی کا ذکر ہے جب گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تب ہم پانی کے لیے ضرور پوچھتے ہیں یہ بھی ہمارے سنسکاروں میں ہیں لیکن اب جو حالات بن رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ مہمان شاید خود ہی کہیں گے پانی کے علاوہ کچھ بھی دے دو بس پانی مت دینا کیونکہ بھارت میں پانی کی گھنوطہ کے بارے میں کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا اور یہ ایک سٹیڈی آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ بھارت میں جو بیماریاں پھیلتی ہیں ان میں پانی کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں یعنی بہت ساری بیماریاں تو آپ کے شریر میں صرف اس لیے جاتی ہیں کیونکہ وہ پانی کے ذریعے آپ کے شریر میں گئی ہیں وہ انفیکشن پانی کے ذریعے آپ کے شریر میں گیا ہے کیونکہ آپ نے صاف پانی نہیں پیا اب آپ سوچئے آپ صاف ہوا کے لیے ایئر پیوری فائر لگوا رہے ہیں صاف پانی کے لیے اپنے خود کا آر او سسٹم لگوا رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے لیے آپ اپنی پرائیویٹ کار یا پھر ٹو ویلر کا استعمال کر رہے ہیں علاج کے لیے آپ پرائیویٹ اسپتال میں جا رہے ہیں اپنے بچے کی شکشہ پرائیویٹ سکول میں کروا رہے ہیں سرکاری سکول میں نہیں اپنے سرکشہ کے لیے اپنی سوسائٹی اپنے دفتر میں پرائیویٹ گارڈ رکھ رہے ہیں اور جب بجلی چلی جاتی ہے تو آپ اپنا جنریٹر یا اپنا انورٹر استعمال کرتے ہیں یعنی آپ نے دھیرے 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 اپنی ہر مول بھوت سویدہ کے لیے اپنی خود کی ایک سمانانتر ویوستہ کر لی ہے سرکاریں آپ کو نہ تو صاف ہوا دے پا رہی ہیں نہ صاف پانی دے پا رہی ہیں علاج کے لیے آپ سرکاری اسپتالوں میں جانا نہیں چاہتے شکشہ کے لیے اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں نہیں بھیجنا چاہتے سرکشہ کے لیے پولس کے پاس نہیں جانا چاہتے اپنا گارڈ رکھنا چاہتے ہیں آپ کو بجلی بھی نہیں ملتی اور سرکار جو سڑکیں آپ کو دے رہی ہیں وہ بھی بہت جگہ استعمال کے یوگے نہیں رہ گئی ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ ہم سرکار سے آخر لے کیا رہے ہیں آج آپ کو اس پر وچار کرنا چاہیے کہ سرکار سے آپ کیا لے رہے ہیں